آج دور دیسی باپ اپنی دور دیسی اور دیسی بچوں کو ملن مبارک دینے آئے ہیں آپ سبی بھی دور دیس سے آئے ہو باپ بھی دور دیس سے آئے ہیں بچے باپ کو مبارک دینے آئے ہیں اور باپ بچوں کو بدب گناہ مبارک دیتے ہیں منانا ارثات سمان بننا دنیا میں صرف مانتے ہیں لیکن باپ منانتے ارثات بناتے ہیں سبی بچے چاہیسا کا روپ میں سنم کو چاہیسا کا روپ میں سنم کو سب بچے وشو کے کونے کونے میں باپ کے ہیرے تلیج جہنتی منا رہے ہیں باپ دادا آکاری روپ میں سنمکھ بچوں کو بھی ہیرے تلیج مناتے مہان بن جاتے ہو سریشت تسریشت آتمائیں بن جاتے ہو ایسے ہیرے تلیج جیون بناتے جو جن میں جنمانتے ہیرے اور رتنوں سے کھیلتے رہتے ہیں آج کا یادگرد صرف باپ کا نہیں لیکن بچوں کا بھی برت ڈے ہے کیونکہ جب باپ اترت ہوتے ہیں تو باپ کے ساتھ برمہ دادا بھی پریورتت آتماء اترت ہوتی ہے باپ اور دادا دونوں کا ساتھ ساتھ آتر ہوتا ہے سوائے برہمنوں کے باپ دادا اس تھاپ نہ کہیے گے رچ نہیں سکتے اس لیے باپ دادا اور برہمن بچے صدا ساتھ آتر تو ہوتے ہیں کس کا جنم دن کہیں گے آپ کا یا باپ کا آپ کا بھی ہے نا تو آپ باپ کو مبارک دیتے اور باپ آپ کو مبارک دیتے شیف جہنتی ارثات فرماتم جہنتی جو شیوراتری کیوں کہتے ہیں صرف شیوراتری نہیں کہتے لیکن مہا شیوراتری کہتے ہیں کیونکہ اس اوتر دیوست پر شیور بابا برہما دادا اور برہمنوں نے مہا سنگ کلب کا ورد لیا کہ وشیونوں کو پویترتہ کے ورد سے مہان سریشت بنائیں گے وشیشت آدی دے برہما اپنے نمیت برہمن آدی بچوں کو ساتھ اس مہان برد لینے کے نمیت بنے تو مہان بنانے کی ورد لینے کا دیوست دیویہ ہے اس لیے مہا شیوراتری مانا جاتا ہے اور آپ برہما بچوں نے ورد لیا اس کے لیے یہ ادگار سوروپ میں آج تک بھی بھگت لوگ ورد رکھتے ہیں یہ مہان جہنتی پرتگیا لینے کی جہنتی ہے ایک طرف پرتک ہونے کی جہنتی ہے دوسرے طرف پرتگیا لینے کی جہنتی ہے آدھی سمیہ میں آپ سبھی کی جو نمیت بنے آدھی دیو ساتھ آدھی رتن نکلے انہوں کی پرتگیا کا پرتک پھل سبھی پرتک ہوئے دیکھو کہاں کہاں کونے میں چلے جاتے ہیں کتنے کوٹوں میں چلے گئے لیکن باپ نے مٹی میں چپے ہوئے اپنے ہیرے تلیہ بچوں کو ڈونڈ لیا ہے ابھی تو وشو کے کھونے کھونے میں آپ بھولی اور ہائی ہیرے چمک رہے ہو تو یہ پرماتم جہنتی دیکھائی 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 دیتے ہوتے ہوئے بھی دیکھائی نہیں دیتے جب باپ ہوتی ہوتے ہیں تو آپ بھی جو آپ ہے جو ہے جیسے ہے اپنے آپ کو دیکھ سکتے تھے نہ باپ کو دیکھوا جان سکتے ہو میں آتما ہوں یہ ہوتے ہوئے بھی گیان و انبہ کے نیتر دوارہ دیکھ نہیں سکتے تھے نیتر ہوتے ہوئے بھی اندھکار میں تھے اس لیے باپ پہلے اس اندھکار کو مٹاتے ہیں تو شراطری اندھکار کو مٹائی اثارت کا پرکاش پریجویلت ہونا اس لیے شراطری کہہ کر مناتے ہیں بھکتی مارک میں ویدیائیں بھی آپ کی یتھارت ویدیوں یہاں یادگار ہے ایک طرف بھکتوں کی ویدی اور دوسرے طرف ہے بچوں کی سمپورن ویدی دونوں ہی دیکھ باپ ہرشت ہوتے ہیں اب لوگ بھی ہرشت ہوتے ہیں ہر ہمارے بھگت فالو کرنے میں کتنے ہشیار ہے لات جنم تک بھی اپنی بھکتی کی ویدیاں نبھاتے آتے یہ سب ہے باپ اور آپ بندو روپ کی کمال شیف بابا کے سات سال گرام بھی سات سات پوجی جاتے ہیں آپ سب بندو روپ کے مہتو کو جانتے ہو اس لیے آج تک بھکتوں میں شیف ارت بندو سرو کا مہتو ہے وہ صرف بندو روپ کو جانتے ہیں یا تارت نہیں جانتے ہیں اپنے روپ سے جانتے ہیں لیکن آپ باپ کو صرف بندو روپ سے نہیں لیکن بندو بندو کے ساتھ جو سر و قزانوں کا سندو ہے تو بندو کے ساتھ سندو روپ جانتے ہو دونوں روپ سے جانا ہے سندو سوروپ کو جانتے آپ بھی ماسٹر سندو بن گئے آپ میں کتنی خزانیں بھرے ہوئے ہیں حساب لگا سکتے ہیں انگنت اتھا اور اب ناشی خزانے ہے سبھی ماسٹر سندو بنے ہو نا کہ اب بن نا ہے تپسیہ ورش میں کیا کریں گے تپسیہ آرتہ جو بھی سانکلپ کریں گے دیر دتا سے تپسیہ آرتہ تیکہ گرتا اور دیر دتا یوگی جیون میں تو ابھی بھی ہو آپ سب یوگی جیون والے ہو نہ کہ آٹھ گھنٹہ آٹھ گھنٹہ یا کچھ گھنٹے یوگ لگانے والے ہو یوگی جیون تو آئے پھر خاص تپسیہ ورش کیوں رکھا ہے باپ دادہ سبھی بچوں کو یوگی جیون یوگی آتماؤں کے روپ میں دیکھتے ہیں اور ہو بھی یوگی جیون میں اور جیون تو سما ہو گئی بٹکتے ہوئی بھوگی جیون سے تھک کر نراش ہو کر سوچ سمجھ کر یوگی بنے ہو سوچ سمجھ کر بنے ہو یا کس کے کہنے سے بن گئے ہو انمبھو کر بنے ہو یا صرف انمبھو سن کر بن گئے ہو انمبھو بن کر کے یوگی بنے ہو یا صرف سنا اور دیکھا تو اچھا لگ گیا صرف دیکھ کر سوڈا کیا ہے یا سن کر سوڈا کیا ہے کہا کس کے دوکھے میں تو نہیں آ گئے ہو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے ابھی بھی دیکھ لو کوئی جادو تو نہیں لگ گیا ہے تینوں آنکھیں کھول کر سوڈا کیا ہے کیوں کہ بدھی بھی آنکھ کوئی ہے یہ دو آنکھیں اور بدھی تینوں کھول کر سوڈا کیا ہے سبھی بکھے ہے سبھی بچے میٹھی میٹھی رو ریحان کرتے ہیں کہتے ہیں بابا ہے تو ہم آپ کے ہی تو کہاں جائیں گے اور جیوگی جیون بھی بہت اچھی لگتی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کسی نہ کسی بات میں سان کرنا پڑتا ہے اس سمیہ من اور بدھی حل چل میں آ جاتی ہے یہ کب تک ہوں گا کیسے ہوں گا بیچ 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 جو ہل چل ہوتی ہے چاہے اپنے سے چاہے شیوہ سے چاہے ساتھیوں سے یہ ہل چل نیرنت آنتر لے آتے ہے تو سہان شکریت کی پرسین ٹریڈ تھوڑی کم ہے پکے لیکن پکے کو بھی کبھی کبھی یہ باتیں ہلا دیتی ہے تو تپسیہ برا شرد سر گنوں میں سر شکتیوں میں سر سمبندوں میں سر سب سنسکار میں ہنڈر پرسین پاس ہو نا ابھی پاس ہو لیکن فل پاس نہیں ایک ہے پاس دوسرا ہے فل پاس تیسرا ہے پاس بتانر تپسیہ ورش میں اگر پاس بتانر ہوئے بنے تو فل پاس ہو تو سب بن سکتے ہیں اور فل پاس ہونے کے لئے سب سین سہج سادن ہے جو سب کوئی پیپر آتے ہیں اور اس تپسیہ ورش میں بھی پیپر آئیں گے ایسے نہیں کہ نہیں آئیں گے لیکن پیپر سمجھ کر پاس کرو بات کو بات نہیں سمجھو پیپر سمجھو پیپر کا سوچ پیپر پیپر پار کرتے ہیں تو پیپر سمجھ کر پاس کرو یہ کیا ہو گیا ایسا ہوتا ہے کیا کیا کر کرو پیپر کرو پیپر 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 کرو پیپر پیپر رہنا ہے تو فل پیپر جائیں گی سمجھا اب بھی میڈاریٹی ریزلٹ میں دیکھا جاتا ہے کئی باتوں میں تو اچھی طرح سے پاس ہو گئے ہیں صرف اپنی پرانی سبہ اور سنسکار جو کبھی کبھی نئے جیون میں امرج ہو جاتے ہیں اپنے دوسرے کو سبہ سنسکار سے ٹکر کھاتے ہیں اپنا کمزور سنسکار دوسرے کے سنسکار سے ٹکر کھاتے ہے یہ کمزوری ابھی وشیش لکش کو پہنچنے میں وگنے ڈالتی ہے فل پاس کے بجائے باس مار دلا دیتے ہیں نہ اپنے سبہ سنسکار کو سنک لپ میں کرم میں لاؤ نہ دوسروں کو سبہ سنسکار سے ٹکر میں لاؤ دونوں کو سہن شکتی سمانے کی شکتی کی آف شکت ہے یہ فل پاس سے سمی پہ اللہ نے نہیں دیتی اور یہی کارن ہے جو کہاں ابلہ پن کہاں آلت سے آجاتا ہے تپس سیا ورش میں من بدی کا ایکہ گر کرنا ارتاد ایکیس انقلپ میں رہنا کہ مجھے فل پاس ہو ہی اگر من بدی ذرا بھی وچلت ہوتا تو دردہ سے پھر اس کو ایکہ گر کرو کرنا ہی ہے یہ سب جو بھی کمزور یاں ہیں ان کو تپس سیا کے یوگ اگنی میں بسم کرو یوگ اگنی پھر جولت ہو گئی ہے لگن کی اگن میں ابھی بھی رہتے ہو لیکن کبھی کبھی اگنی تھوڑی سی پرسنٹریج میں کم ہو جاتی ہے ہو جاتے نہیں ہیں کم ہوتے ہیں تیز آگ میں جو بھی چیز ڈالو یا تو پریورتن یا بسم ہوں گی پریورتن اور بسم کرنے دونوں میں تیز اگن چاہیے یوگ اگنی لگن کی اگنی بھی جگی ہوئی ہو لیکن سدا ہی تیز رہے کبھی تیز کبھی کم نہیں تو جیسے یہاں سدا اگنی میں اگر کوئی چیز اچھی بنانے چاہیتے ہو اور ٹائم پھر بنانے چاہیتے ہو تو اگنی کے روپ میں رکھیں گے جو چیز آپ کے یوگ اگنی بھی بیچ بیچ میں ڈھیلی ہو جاتی ہے سمپن بنیں گے لیکن لاسٹ میں بنیں گے لاسٹ میں سمپن بننے والے کو فارسٹ اور فارسٹ راج بھاگ کا حدکار نہیں مل سکتا آپ سب کی لکش فارسٹ جنب میں راج کرنے کا ہے یا دوسرے تیسرے جنب میں آئیں گے پہلے جنب میں آنا ہے نا اپس شاورش آر تھات فارسٹ پرس پرش شاورت کر فارسٹ جنب میں فارسٹ نمبر آتماؤ کے ساتھ راج میں گر میں ساتھ چلنا ہے پھر راج میں بھی برما باپ کے ساتھ آنا ہے بیرت کا طرف کوئی کوئی سوسم ہے شت سری سن کلپ سے بھاری ہو جاتا ہے تپس سے ہر تھا تبھی ہر سن کلپ کی سما کیونکہ یہی سما پتھی ہی سم پورندہ کو لائیں گی سما پتھی کو بنا سم پورندہ کہ نہیں لائیں گی آج کے دن سیں تپس ی ورش آرمب کر رہے ہو امانگ اتصا کے لیے باپ ڈاگا مبارک دیتے ہیں چاروں ہی سبجیکٹ میں فل پاس ہونے کی مارکس لینے ہے نہیں سمجھ نہ میرے تین سبجیکٹ تو ٹھیک ہے صرف ایک میں کمی ہے پل پاس ہو جائیں نہیں پھر بھی پاس کے لسٹ میں آئیں گے ضرور پل پاس ارت چاروں سبجیکٹ میں فل مارکس ہو صدا ہر آتما کے پرتی کلیان کی بھاہ نہ چاہے وہ ہے آپ کے استحتی کو علائے شیو کا ارت بھی کلیان نبی کلیان ارت شیو بھاونا کی دوائیں دینا سای یوگ دینا سکھا دینے کا سمیہ ابھی چلا گیا ابھی سنے دو سنے سنمان دو سنمان کیا کرو شب بھاو نہ رکھو یہی سکھا کی ودی ہے ودی اب پرانی ہو گئی تو نئی ودی آتی ہے تپسیہ ورش میں اس نئی ودی سے سر وکو اور سمی پلاو تپسیہ ورش مہباب سمان تو بننا ہی ہے لیکن دانا دانے اس کے سمی بھی آنا ہے سمجھا باقی یوگی بھتھے یوگی ہے صدا یوگی جیون میں ہی رہنا ہے ہر سین پیاری ہے دنیا کے لیے جو ابھی پیاری سین ہے وہ آپ کے لیے پیاری ہے راز کو جاننے سے کبھی کسی بات میں کسی درشے میں ناراض نہیں ہوں گے راز کو جاننے والے ناراض نہیں ہوں گے راز کو نہ جاننے والے ناراض ہوتے ہیں دبل ودشی بھی اس سواری شیف جینتی منانے ٹائم پر پہنچ گئے ہے در نشچے رکھا کہ جانا ہی ہے تو پہنچ گئے جائیں نہ جائیں یہ سوچنے والے رہ گئے ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو ہونا مرنے کیا در لگیں گا اگر کوئی بھی میرا پن ہوں گا تو ما یا بلی میاؤ میاؤ کریں گی میں آؤں میں آؤں آپ تو ہوئی ٹرسٹ شریر بھی میرا نہیں لوگوں کو مرنے کا فکر ہوتا ہے یا چیزوں کا فکر ہوتا ہے پڑی وار کا فکر ہوتا ہے آپ تو ہوئی ٹرسٹ نیارے ہو نا تو تھوڑا تھوڑا لگا ہے body conscious ہے اس لیے تپسیہ ارتاج جوالا سوروپ نرب ہے اچھا ہے دونوں مربی دادیاں سن رہی ہے دیکھ رہی ہے کچھ نوین تا دیکھ چاہیے یا باپ دادا نے پہلے بھی سنایا کہ ایک ہے وانی کی شیوہ دوسری ہے فرشتہ مورد شیوہ اور چکتی شالیس نے مئی درشتی کی شیوہ کچھ سمیہ انہوں کو یہ شیوہ کا پر ملا ہوا ہے آدی سے وانی اور کرم سے شیوہ تو کرتے ہی رہتے ہیں اس ودی کی شیوہ کا یہ بھی ڈراما میں پارٹ ہے دوسری شیوہ شیوہ رہ جائیں گی یہ پارٹ سمیہ کے لیے انہوں کو ملا ہے پھر بھی مربی بچے ہے نا کنوں کے حساب سے چکتو ہونے میں بھی شیوہ ہے نمت حساب ہے لیکن راز شیوہ کا ہے بے حد کے کھیل میں یہ بھی ایک ونڈر فل کھیل ہے دونوں کا پارٹ بھی نمین تک ہے یہ جلدی جلدی حساب کتاب چکتو کر سمپن تا اور سمپور انتا کی سمیپ جا رہے ہیں اکیلے نہیں جائیں گے یہ کوئی نہیں سوچو ہر ایک کو چکتو تو کرنا ہی ہے لیکن کوئی صرف چکتو کرتا ہے کوئی چکتو کرتے بھی شیوہ کرتے ہیں سارے ویجائی بن گئے ہیں سب کی دعاوں کے دوا بھی سولی سے کانٹا کر دیتی ہے جس آپ کتاب کے پربا میں نہیں آئے دیکھو دونوں ٹھیک ہو گئے نا صرف پرہیز میں ہیں ریسٹ بھی پرہیز میں ہیں جیسے پانی ہو گیا تو یہ آپ سب کا پیار ہے باقی اب صرف پانی رہ گیا پتھر ختم ہو گیا ریسٹ ریسٹ میں رہنے سے دونوں کے چہرے چمک گئے ہیں پڑی وار کا بھی پیار بہت مدد دیتا ہے سمجھا سمجھا اچھا چاروں اور کی سر و و و سمجھا رکھنے والے چاروں اور کی ایسی در سنقلب کرنے والے تپس دوارہ سیم کو و و پریورتن کرنے والے ایک گرتا کی شکتی سے ایک رس تی رہ ستی میں رہنے والے ایسے تپس ہی آتماؤں کو سنے ہی آتماؤں کو صدا باپ کے ساتھ رہنے والی آتماؤں کو صدا بنا بنا ودی سے شیوہ میں ساتھی رہنے والے بچوں کو مہار پرمات مہا جہنتی کی مبارک ہے یاد پیار سویکار ہو اور ساتھ ساتھ نمستے وردان سمیہ اور پریشتی پرمات اپنی سریشت ستی بنانے والے اشت شکتی سمپن بھو جو بچے اشت شکتیوں سے سمپن ہے وہ ہر کرم میں سمیہ پرمات پریشتی پرمات ہر شکتی کو کاریا میں لگاتے ہے انہیں اشت شکتیاں اسٹ اور اسٹ رتن سلوگن ہے جو کرم ہم کریں گے ہم ان دیکھ اور کریں گے یہ سلوگن سدا سمیہ تی میں رہے تو کرم سریشت ہو جائیں گے سام جہلی اصد بیر ان الان اشتر